بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ گزوہ احد میں ستر مسلمان شہید ہوئے جنگ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنازے پڑھائے آپ نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے حضرت علی المرتضی اور جناب سیدہ کائنات اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اس کے بعد جس شہدہ کا جسد خاکی آتا اس کا جنازہ امیر حمزہ کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور اس طرح حضرت امیر حمزہ کا جنازہ ستر دفعہ ادا ہوا اور جو شہدہ تھے انہیں گسل نہیں دیا گیا انہیں ان کے خون خون علودہ کپڑوں میں دفن کر دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو دو تین تین لوگوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا اور فرمایا جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا اسے بھی ایک قبر میں دفن کرو پھر آپ نے جنازے پڑھانے کے بعد مدینہ کی طرف سفر کیا جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ جس قبیلے کے پاس سے گزرتے وہ آپ کا استقبال کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہماری مصیبت آسانیوں میں بدل گئی ہے جب آپ قبیلہ بنی اسحل کے پاس سے گزرے تو حضرت سعید بن معاذ کی والدہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا آپ کے بیٹے نے حضور کے گھوڑے کی باگ کو پکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے کی تازیت کی جو کہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے تھے اور انہیں جنت کی بشارت دی اور نہ صرف شہدہ کی جنت کی بشارت دی بلکہ ان کے اہل و آیال کو بھی جنت کی بشارت دی تو حضرت سعید بن معاذ کی والدہ کہنے لگی کہ حضور ہماری آنکھیں آپ کو دیکھ کر تھنڈی ہو گئی ہیں اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے آج کا دن مبارک بات کا دن ہے آج کا دن تازیت اور ماتم کا نہیں ہے بس آپ پسمندگان کے لیے دعا کیجئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا ہے بارے الہ ان لوگوں کے دلوں سے غم کو دور کرتے ہیں اور ان پر آئی ہوئی مسئبت کا انہیں عجر عطا کر وما علینا اللہ لبلاؤ المبین